مووی شروع ہوتی ہے تو ہم سپیس میں کسی اوبجیکٹ کو موف کرتا ہوا دیکھتے ہیں جو کی پلانٹ اردھ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے اب گزرتے گزرتے اس کا ایک حصہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور ایک حصہ سپیس میں ہی رہ جاتا ہے پھر کہانی آتی ہے پریزنٹ کی طرف جہاں پر ہمیں یو ایس آرمی کا ایک کیمپ دکھایا جاتا ہے وہاں کے جنرل کہہ رہا ہوتا ہے کہ دچ کو بھولایا جائے دچ اس مووی کا مین کریکٹر ہے دچ جنرل کے پاس آگر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا آپ نے مجھے یاد کیوں کیا کیونکہ وہ اب آرمی کے لئے کام نہیں کیا کرتا تھا وہ پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا اور اب ویسے ہی چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا یعنی کسی مشن میں ہیلپ بغیرہ جنرل اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک منسٹر کو گیا ہے وہ جگہ اس جگہ کی دوسری طرف ہے اور اسے ان لوگوں نے پکڑ لیا ہے جو کہ آرمی کے خلاف ہیں اور انہیں وہ لوگ گوریلاس کہتے ہیں تو دچ کہتا ہے کہ اس کے لئے تو آپ کو آرمی کے ضرورت پڑے گی نا تو آپ نے مجھے کیوں یاد کیا تو پیچھے سے اسے کسی کی آواز آتی ہے کہ تم بیسٹ ہو جب دچ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دچ آرمی کے کچھ لوگوں کو لے کر اور اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جنگل میں جا کر یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک درخت میں ایک ہیلیکاپٹر بھسا ہوا ہے وہ بری طرح سے کریش ہوا ہوا تھا جب یہ لوگ جا کر اسے چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی آرمی کے ہیلیکاپٹر نہیں بلکہ کوئی سپائنگ ہیلیکاپٹر تھا کسی چاسوس کا تھا اور اس کے اندر سے دو لوگ بیٹے ہوئے تھے انہیں کسی نے مار دیا تھا جب وہ لوگ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں تین لوگ اور مرے ہوئے ملتے ہیں جن کی ڈیٹ بوڈیز درخت کے ساتھ الٹی لٹکائے گئی تھیں ڈج پوچھتا ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے تو وہ سب کہتے ہیں کہ گوریلاز کا وہاں ایک آدمی انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر بارہ گوریلاز آئے تھے یعنی وہ لوگ جو یو ایس آرمی کے اگینسٹ ہیں اور وہ ان میں سے دو لوگوں کو کٹنیپ کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھے ان کی پیچھے امریکان آرمی بھی آئی تھی لیکن اب یہاں پر کوئی نہیں اب یہ سب پلان بناتے ہیں کہ ہم اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ وہ لوگ ہمیں مارنا کیوں چاہتے ہیں اور اس بات کا ہم بدلہ بھی لیں گے جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا پھر ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی ابھی بھی ان پر سپائے کر رہا ہے ان کو جاسوس بن کر دیکھ رہا ہے اب یہ لوگ چھپتے چھپاتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ گوریلاز ہوں گے اور وہ واقعی ان کے رہنے کی جگہ تھی ان لوگوں نے کافی لوگوں کو قیدی بنایا ہوا تھا امپریزن کیا ہوا تھا جب وہ لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک گوریلہ ایک مصوم آدمی کے سر پر گولی مار کر اسے مار دیتا ہے یہاں پر بہت ظلم ہو رہا تھا جب دچ یہ دیکھتا ہے تو اس سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ سب کو مارنے لگتا ہے وہ اتنی زیادہ فائرنگ کرتا ہے کہ جسے سب کے سب گوریلاز مارے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جسے دچ شوٹ نہیں کرتا اور اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ بہوش تھی دچ کو یہاں پر ایک چیز پتا چلتی ہے جسے سن کر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جنرل نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ ہمارا منسٹر کھو گیا ہے اور اسے ڈونڈنا ہے ان فیکٹ اصل میں کوئی آدمی بھی نہیں گما تھا جنرل نے اسے یہاں پر اس لیے بلایا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہو جاتی کیونکہ گوریلاز ان پر اٹیک کر رہے تھے اور یہ لوگ گوریلاز اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تو اس لیے یہاں پر دچ کی ضرورت تھی اور اسی لیے اس کو چھوٹ بول کر یہاں پر لیا گیا دچ اپنے بیسٹ فرنڈ سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا تو اس کا بیسٹ فرنڈ اسے بتاتا ہے کہ ابھی بھی تو لوگ گم ہو رہے ہیں کٹ نیپ ہو رہے ہیں اور یہاں آنے کا دیکھو ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے ہمیں کتنا امپورڈن ڈاکیمنٹس مل گئے ہیں جن سے ہم سارے گوریلاز کا پتہ لگا سکتے ہیں یہ لوگ وہاں سے ویپنز لے کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ قیدی لڑکی بھی ہوتی ہے کہ تبھی چلتے 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 چوہ آدمی ان کو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے ڈج کو بتاتا ہے کہ کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں سب لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ قیدی لڑکی بھاگنے لگتی ہے لیکن ان کا آدمی انہیں پکڑ لیتا ہے تبھی ان درختوں میں سے اس چنگل میں سے کوئی ایسی چیز باہر آتی ہے جو انویسیبل تھی وہ ایک آدمی کو مار دیتی ہے اور اس کی دیڈ بوڈی اپنے ساتھ لے جاتی ہے جہاں جہاں ان کے ساتھ ایک کا خون گرا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا پیچھا کر کے دیکھیں گے کہ آخر وہ گیا کہاں پر اور آخر کار یہ لوگ اسی چگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر باقی دیڈ بوڈیز لٹکی ہوئی تھیں کہ تبھی ان میں سے ایک آدمی کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ رک کر اس طرف دیکھنے لگتا ہے اسی دوران وہی انویسیبل چیز اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے اس کی آواز سن کے باقی لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اب کی بار اس انویسیبل چیز کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں سب لوگ وہاں پر آ کر اس پر شوٹ کرنے لگتے ہیں ان کی گن میں جتنی بھی بلیٹس تھی وہ اس پر خالی کر دیتے ہیں اسی دوران ایک گولی اس انویسیبل چیز کو لگ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ در سے آہیں بھر رہا تھا چلا رہا تھا اور اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر اپنی گولی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی آواز سن کر سارے اس درخت پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم جنگل میں ہر طرف ٹرائپس لگا دیں گے تاکہ اگر وہ یہاں سے گزرے یا درختوں کے اوپر سے ہو کر جائے تو اس ٹرائپ میں بھس جائے اور پھر ہم اسے پکڑ لیں اب یہ لوگ سارے کے سارے ٹرائپس سیٹ کر چکے تھے اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کب یہاں سے گزرے گا لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے وہ یہاں پر آتا ہی نہیں تو ڈج خود اٹھتا ہے دیکھنے کے لیے اور تب ہی وہاں پر ایک ٹرائپ میں ایک انویسیبل چیز پھلچ جاتی ہے یہ وہی چیز تھی جس کی تلاش میں تھے یہ لوگ وہ دیکھ تو نہیں رہی ہوتی لیکن مسل سلوز ٹرائپ میں سے فائر کر رہی ہوتی ہے جو کہ کلیزر کی طرح تھا اور پھر خود کو ٹرائپ سے ازاد کروا لیتی ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک اور ساتھی زخمی ہو جاتا ہے وہ کریچر بھاگ جاتا ہے یعنی وہی انویسیبل چیز اس کو پکڑنے کے لیے آرمی کا ایک اور آدمی اور ڈج کا بیس ٹرینڈ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور دوسری طرف ڈج باقی لوگوں کو دیکھتا ہے جو کہ زخمی ہوتے ہیں دوسری طرف آرمی کا وہ آدمی اور ڈج کا بیس ٹرینڈ اس کی وجہ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ آدمی ڈج کے دوست سے کہتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں اس کو شوٹ کرنے کے لیے تم یہی بیٹھے رہو اور جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو وہ چیز اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس پر لیزر پھینکے اس کا سر بلاسٹ کر دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈج اور کیتی لڑکی ایک ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کو ڈج کے بیس ٹرینڈ کی چھیکنے کی آواز آتی ہے اور یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ڈج کے بیس ٹرینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی وہ سب لوگ دکھی ہو کے وہاں سے چلنے لگتے ہیں لیکن اسی دوران وہ انویزیبل چیز آ کر اس آدمی کو بھی مار دیتی ہے جو انہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے پھر جب باقی بچے تینوں لوگ آگے بھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے وہی انویزیبل چیز آ کر جاتی ہے جا کے اور اس کے ہاتھ سے گن نیچے گر جاتی ہے تو وہ اس قیدی لڑکی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ میں آ رہا ہوں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی حمد کر کے اٹھ کے بھاگتا ہے اور پھر جا کر بہت گہرے پانی میں چلانگ لگا دیتا ہے وہ انویزیبل چیز بھی اس کے پیچھے پانی میں چلانگ لگا دیتی ہے ڈج آہستہ آہستہ رنگ دے ہوئے پانی سے باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر مٹی لگ جاتی ہے وہ آ کر درختوں میں چھپ جاتا ہے اور وہ انویزیبل چیز بھی پانی سے باہر آ کر گھڑی ہو جاتی ہے وہ ڈج کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس کے کون سے آنگیں تھیں اس کے تو ویشن کا طریقہ ہی علیتا تھا اس کو چیزیں ریڈ اور گرین کلر میں نظر آتی تھی اور اب کیونکہ ڈج کی پوری باڈی پر مٹی تھی تو وہ اس کی باڈی کے اندر موجود خون کو نہیں دیکھ پا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ ڈج بھی باقی مٹی جیسا ہے باقی درختوں جیسا ہے ڈج سوچتا ہے کہ میں اسے بدلہ لے کر ہی رہوں گا اور وہ یہ پلان کرتا ہے کہ میں اپنے جسم پر مٹی ہی لگی رہنے دوں گا تاکہ مجھے دیکھ نہ سکے پھر وہ جنگل میں بہت سارے ٹرائپس لگاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں ایک شمہ جلاتا ہے یعنی ایک لکڑی پر آگ لگا کے اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور زور سے چلاتا ہے تاکہ وہ کیریچر وہ انویزیبل چیز اس کی طرف اٹریکٹ ہو اس کیریچر کو یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کو اس کے ہاتھ میں لگائی گئی آگ ضرور نظر آ رہی تھی اور وہ پھر آگ دوسری طرف پھینک دیتا ہے جس سے وہ انویزیبل چیز اس آگ کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور دچ کو آگ کے دھوئے کی وجہ سے انویزیبل چیز صاف دکھائی دے رہی تھی اب اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے دچ اس پر مسلسل اٹیکس کر رہا تھا جس سے وہ زخمی پڑھ رہا تھا اب دچ ایک فائنل بوم اس کی طرف پھینکتا ہے لیکن اسے خاص فرق نہیں پڑتا وہ بھی آگے سے لیزر شوٹ کرتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے دچ پانی میں جا کر گرتا ہے اب اس کے جسم پر لگی ہوئی ساری مٹی دل جاتی ہے انویزیبل چیز بھی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے آسانی سے دیکھ پا رہی تھی وہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ دچ تو بہت سٹرونگ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسے لیزر سے نہیں ماروں گا میں اسے لڑائی کروں گا اپنے ہاتھوں سے وہ دچ کو بہت بری طرح مارتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اب دچ رینگ رینگ کر آگے بھڑتا ہے اور ایک جگہ پر لیٹ جاتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو اس نے ٹرائپ لگایا ہوا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اس کیریچر سے کہتا ہے کہ آؤ سامنے آؤ لڑو مجھ سے تو وہ ایلین کیریچر وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر ٹرائپ لگا ہوا تھا دچ اسی کے ساتھ وہ ٹرائپ کھینچتا ہے اور اوپر لگی گئی بہت بڑی لکڑی اس کے سر کے اوپر آ کر گرتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے دچ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے لیکن خون کی الڈیاں کر رہا ہوتا ہے اس کا خون گرین کلر کا تھا دچ جو کہ پتھر لے کر آیا تھا اسے مارنے کے لیے وہ یہ دیکھ کر رک جاتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی مرنے والا ہے اس کے دل میں رحم آ گیا تھا لیکن وہ ایلین کیریچر بہت برا تھا وہ ابھی بھی پاس نہیں آتا اور ایک چیز پکڑ کر ایک بوم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سے سب کچھ کچھ منٹو میں ہی بلاسٹ ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ وہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے دچ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سین کیا ہے اور وہ وہاں سے تیزی سے بھاگنا لگتا ہے کہ اپنی جان بچا سکے دچ جا کر ایک درخ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ بھی زخمی ہو چکا تھا یہ بلاسٹ اتنا شدید تھا کہ اوپر سے لوگ ہیلیکوپٹرز مجھا رہے تھے ان کو بھی یہ فیل ہوا تو وہ نیچے آ کر دیکھتے ہیں اور وہاں پر انہیں دچ دکھائی دیتا ہے جسے وہ لوگ بچا لیتے ہیں اور اسی ہیلیکوپٹر میں وہ قیدی لڑکی بھی ہوتی ہے یعنی وہ بھی ریسکیو کر لی گئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you for watching